اسلام علیکم مناظرین میں ہوں سید علی امران اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پیچھے میں نے کولم لکھا تھا کہ پورے سال دوہزار اٹھارہ میں پاکستانی معیشت کس طرف اس کا روخ رہا کیا ہوا پاکستانی معیشت کے ساتھ تو میں نے کہا آپ کو بھی اس کا خلاصہ جو ہے وہ میں یہاں بیان کر دوں سال کا آغاز پاکستانی معیشت کے لیے کوئی بہت اچھا ثابت نہیں ہوا پاکستان پر کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے اپنی جو ریٹنگ تھی پاکستان کے لیے وہ منفی کر دی یہ پاکستان کے لیے ایک بہت سیٹ بیک تھا اس کے بعد ایف ایٹی ایف کی آپ کو پتا ہے فائنائنشل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے بہت چیمہ گویاں ہوتی رہی مذاکرات ہوئے بگر اس دفعہ ہمارے جن کے ساتھ جن ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے تھے اور پہلے بھی وہ ہمیں اس ایف ایٹی ایف کی پابندیوں سے بچاتے آئے تھے وہ بھی نہ بچا سکے اور پاکستان کا نام گریہ لسٹ میں شامل ہو گیا اور اس کے علاوہ ٹیم بنانے کا بہت بڑا ایشو ایک سامنے آیا پاکستان کے پاس پانے کی قلت کا مسئلہ سامنے آیا اس کے ساتھ ساتھ کرن ایکاؤن کا ٹیفیسٹ شدت اختیار کر چکا تھا ٹریڈ ایکاؤن کا ٹیفیسٹ شدت اختیار کر چکا تھا ہماری ایک سپورٹس نہ ہونے کے برابر اور ایمپورٹس کی تعداد بھڑتی جا رہی تھی اور الیکشنز ہوئے دو الیکشنز ہوئے جس میں پہلی حکومت نے آخری دو مہینے کے باوجود پورے سال کا بجٹ پیش کر دیا جس میں بہت سارے عداد و شمار ایسے تھے کچھ ایسے ٹیکس لگائے گئے کچھ ایسے ٹیکس ریلیف دیئے گئے کہ جس سے الٹی میلی پاکستان کے ایک سیکر کو نقصان ہو سکتا تھا اور جب نئی حکومت آئی عمران خان صاحب کی تو انہ نے بجٹ کو سیٹ اسائیڈ کرنے کی بجائے اس کو ایک نئے بجٹ کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جس میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئیں اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو حکومت نے آپ کو سو دن دیئے لیکن ظاہر ہے کہ ایکنومک کنڈیشنز کچھ اس طرح کی تھیں کہ پاکستان کے لیے سو دن میں بہت ساری کار کرتی کی دکھانا ناممکن بات تھی کرنڈ ایک کاؤنٹ کا ڈیفیسٹ اٹھارہ سے انہیں سرب ڈالر کے بیچ میں جا چکا تھا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بہت شدت اختیار کر چکا تھا ایسے میں سی پیک پہ کام جو تھا اس حوالے سے بھی بہت ساری چیمہ گوئیاں سامنے نظر آئیں ان سب صورتحالوں کا تدارو کرنے کے لیے پرائیم نیسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے غیر ملکی دورے کیے جو یہ کہتے آئے ہیں کہ میں غیر ملکی دورے تب ہی کروں گا جب ان کی ضرورت محسوس ہوگی لیوش غیر ملکی دوروں سے انہوں نے اشتناب بڑھتنے کی بات ہمیشہ وہ کرتے آئے ہیں تو انہوں نے اپنا پہلا دورہ سعودی عربیہ کیا جہاں سے ان کو ایک واضح امداد ملی کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے تین ارب ڈالر جو ہیں وہ ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں رکھائے گئے اس کے علاوہ ڈیفورٹ پیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ آئل پرچیز اس کے اوپر جو ہے دوبارہ سے پاکستان کی رینیو کر دی گی یہ فسیلٹی سعودی عربیہ کی جانب سے مگر دوسری طرف سے امریکہ کا بہت شدید پریشر پاکستان پہ دیکھنے کو ملتا جا رہا ہے پورے سال میں آپ میں دیکھا ہوگا کہ امریکہ کا بڑا پریشر رہا پاکستان کے اوپر امتحاد بند کر دی اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے پاس جب پاکستان جانے کی کوشش کر رہا تھا کر رہا ہے بھی تو امریکہ بہت ساری پبندیاں لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب یہ کرزہ جو ہے وہ چینی کرزے اتارنے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے اور مختلف دیگر سخت شرائط رکھی جا رہی ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے بھی کافی سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑا آئی ایم ایف نے کہا کہ جو شرائع سود ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ اس کو ڈبل ڈیجٹ کیا جائے اور آپ نے دیکھا کہ بہت تیزی سے شرائع سود نے اضافہ لیا اور ڈبل ڈیجٹ پر اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ آ چکا ہے اس کے علاوہ ڈالر کو بھی ڈیمان سپلائے کے مطابق کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے کافی پریشر ڈالا ہوا تھا اور اگر دیکھا جائیں تو پاکستان میں اس وقت ڈالر کی قیمت کافی بلند ہو چکی ہے اور ایک دفعہ تو اس نے ون فورٹی فور کو بھی ٹچ کیا جس کے بعد دست عمر صاحب کو پریس کانفرنس کرنی پڑی اور سمجھانا پڑا یہ کیا چیز سلسلہ آیا اور پھر وہ واپس آیا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ڈالر جو ہے وہ واقعی میں ایک سو پچاس کے لگ بگ اپنی اڑان پھر سے بھرے گا اور وہ کہیں ایک سو پنتالیس ایک سو پچاس کے درمیان میں سیٹل ہوگا اب اس سے ہو کیا رہا ہے اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح پچھلی حکومت نے اپنے دور میں تیس سے پینتیس ارب ڈالر بیرونی کرزہ لے کے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈالے پاکستان کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر میں ڈالے اور اس سے ہوا یہ کہ مسنوعی طور پر ڈالر کی جو قیمت ہے اس کو کنٹرول رکھا گیا اب کرزہ تو پاکستان پہ بہت زیادہ چڑھتا گیا آگے بھی ایسے ہی ہو سکتا تھا کہ کرزہ لیتے رہتے ڈالر کی قیمت کو مستحقم رکھتے رہتے ہیں ڈیمارڈن سپلائی کے اصل قوانین کو چھوڑتے رہتے ہیں جو ایکنومیس کے قوانین ہیں جن کے مطابق اصل میں پرائز کا تائین ہونا چاہیے موجودہ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کیونکہ وہ ایک طرف تو امریکہ کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے بیانات بھی دیتی رہتی ہے اور اور یہ مزید کرزہ برائے کرزہ لینے کی اس سے جو ہے وہ باہر نکلنا چاہتی ہے تو اگر تو ایسا ہی عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں تو اس کے مطابق جو ڈیمارڈن سپلائی کا امپیکٹ آئے گا اس سے مہنگائی شدید اضافہ ہوگا اس میں کیونکہ جب ڈالر بڑھے گا تو اس کے ساتھ دیگر جو جڑیوی مسنوات ہے اس کے ساتھ ان کی بھی پرائس میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ جب ڈسکاؤنٹ بڑھے گا شرح سود بڑھے گی تو بینک بھی بینکس جو بینکس کا جو کرزہ لیا ہوگا دیگر سنتوں نے وہ بھی اس پہ ان کو شرح سود زیادہ دینی پڑھے گی تو یہ سارے وہ عوامل ہیں کہ جو پاکستان میں انپوٹ کاسٹ کو انکریز کریں گے اور انپوٹ کاسٹ جب انکریز ہوگی تو اسے ظاہر ہے کہ آپ کی پرائس میں بھی اضافہ ہوگا اب اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ کس کو پڑا نقصان اس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹر کو پڑا ہے کیونکہ امپورٹر پہلے بے دریغ امپورٹ کرتا تھا امپورٹ امپورٹ گوڈز آتی تھی پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ ویلیبل تھی ہمارے پاس امپورٹ گوڈز اور جس سٹور پہ چلے جائیں آپ کو وہاں پہ پاکستان سے زیادہ پاکستانی مسنوات سے زیادہ امپورٹ مسنوات نظر آتی تھی آتی بھی ہے ابھی بھی لیکن یہ والا طبقہ اب امپورٹ کرنا کم کر دے گا کیونکہ ڈالر کی پرائس اتنی شدید ہو چکی ہے ریگولیٹری ڈیوٹیز اتنی لگ چکی ہے کہ یہ والا طبقہ جو ہے اس امپورٹ کو تو کم کرے گا یہ طریقے کار ہے اس وقت نظر آتا ہے مجھے حکومت کا دوسری طرف جو ہے امپورٹرز میں امپلائنسز والے تھے اور دیگر اس طرح کے امپورٹر امپورٹ بیس انڈسٹریز نہیں تو وہ اب کچھ اور بھی سوچنے پر مجبور ہونا شروع جائیں گے پہلے وہ ایک کمپلیٹ یونٹ امپورٹ کرتے تھے سمبل کرتے تھے اور آگے بیچ دیتے تھے اب وہ کیا کریں گے اب وہ کریں گے سیمی نوک ڈاؤن یونٹس مانگوائیں گے یا کمپلیٹ نوک ڈاؤن یونٹس مانگوائیں گے جن کے اوپر جو ہے ریگولیٹری ڈیوٹی بھی کام ہوتی ہے اور ٹیکس بھی کام ہوتا ہے اور مارجن بھی انکریز کر جاتے ہیں اور کافی لوگ کافی انڈسٹریز اس طرف جو ہے وہ جانے کا سوچ بھی رہی اور عملی مظاہرہ بھی کر رہی ہیں امپلائنسز میں بہت سارے نام ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور مثال کے طور پر ایل ایڈیز جو ہیں پاکستان میں خود سے منفیکچر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے اس سے مارجنز جو ہیں وہ واپس جو ریڈیوز ہو گئے تھے ڈاؤنر کی قیمت بڑھنے سے وہ ان کو واپس ملنا شروع ہو جائیں گے تو بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں وہ اب ایکسپورٹ کا سوچنا شروع کریں گی ایکسپورٹ کی ہورائزنز دیکھیں گی جو پہلے جو ہے وہ نہیں دیکھتے تھے پہلے وہ صرف لوکل سیلز کو پریفر کرتے تھے مگر اب جو ہے وہ ایکسپورٹ ہورائزنز دیکھنا شروع کریں گی کیونکہ اب اس وقت چارہ نہیں ہیں پاکستان کے پاس امپورٹ سے نکل کے ایکسپورٹ کی طرف جانے کے علاوہ تو اس کے علاوہ موجودہ حکومت نے جو شرع سود میں اضافہ کر رہی ہیں یہ صرف آئی امپ کے کہنے پہ نہیں ہے کیا ایسا نہیں ہونا چاہیتا سوال یہ ہے بات یہ ہے کہ شرع سود میں اضافہ تب ہوتا ہے جب آپ کے مارکٹ میں انفلیشن جو ہے وہ بھڑی ہوتی ہے اور مارکٹ سے کرنسی کو غائب کرنے کے لیے لیکوڈیٹی کم کرنے کے لیے تاکہ کنزیومر کی جو پاور ہے خریدنے کی وہ کم ہو جائے شرع سود میں اضافہ کیا رہتا ہے اسے سیونگ بڑھتی ہے تو ایک قسم کا یہ سیونگ بڑھانے اور خرچیں کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اور اگر دیکھا جائے دوہزار بارہ تیرہ میں جب یہ حکومت زرداری صاحب کی تھی تو اس وقت بھی یہ شرع سود کی جو پوزیشن تھی یہ لگ وگ یارہ بارہ کے ہی پاس تھی اس کی ریزن تھی اس کی ریزن بھی یہی تھی کہ انفلیشن ریٹ ہو کابو میں رکھنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے مگر پچھلی نونلی کے حکومت نے اداد و شمار کو اوپر نیچے کرنے کے لیے ایک بزنس ایکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے شرع سود کو کم رکھا اس کے علاوہ ڈالر ریٹ ہو کم رکھا تو یہ وہ سب عوامل ہیں جن کو بڑا بے دریغ استعمال کیا گیا کاش اس کو استعمال ٹھیک طریقے سے کیا جاتا تو پاکستان کی ایک سپورٹ ہی بڑھتی پاکستان جو ہے وہ آگے ترقی بھی کرتا پاکستان کو جو ہے وہ مختلف ایسے چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑھاتا جو اب اس کو یہ ایسے سامنا کرنا پڑھا ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو کر رہی ہے ویکنومس کے سولوں کے مطابق تو بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جناب کے شرع سود میں اضافہ کریں انفلیشن بڑھے گی انفلیشن کم ہوگی ڈالر جو ہے وہ اس کو اصل میں پیریٹیز سے ہونا چاہیے پی کی آر کی جو ڈیمانن سپلائی کے ایمپیکٹ کے بعد آتی ہے نہ کہ حکومت اس کو مسنوعی طور پر روکنے کی کوشش کرے مگر عوامی فلاہ یہاں پہ کہاں پہ ہے عوامی فلاہ ہوتی مجھے نظر نہیں آتی شورٹ ٹم میں لونگ ٹم میں ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ اچھا ہے اس سے آلٹی میڈی عوامی فلاہ ہو مگر شورٹ ٹم میں مینگھائی کا تفاہ نظر آ رہا ہے شورٹ ٹم میں جب بزنس ہے وہ ایکٹیوٹیز ہالٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں رکتی ہوئی نظر آتی ہیں تو اس کے اوپر تو حکومت کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے سو دنوں کی کارکرتگی پر نو گھنڈی کی میٹنگ کی گئی مگر خبروں میں کوئی واضح طور پر میں نے نہیں سنا کہ ایکنومکس کے اوپر یا ایکانومی کے اوپر یا فانینس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہو ہو سکتا ہے کی گئی ہو میری نظر سے نہ گزری ہو مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو فانینس منسٹر ان کی کارکرتگی کیا رہی ہے ہمارے وزیر تجارت نے کتنی تجارت سے لے کر آنے کی جسارت کی ہے اور اگر جس طرح ایمپورٹڈ آئیٹمز کٹ ہوتی ہیں جو کنزیومر گوڈز ہیں تو کیا پاکستان کے کوالٹی کنٹرول کے دارے اتنے کامیاب ہیں کہ جو پاکستان کی پروڈکٹس استعمال کرے گا عام آدمی وہ مطمئن ہوگا اس کی کنڈیشن سے کہ ہاں یہ کنڈیشن جو ہیں ایمپورٹڈ آئیٹم کے برابر نہیں تو اسے کم بھی نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں تو اسے کم بھی نہیں ہے تو ان چیزوں کو کوالٹی کنٹرول کے داروں کو کامیاب ہونے کی اشار ضرورت ہے اس کے اوپر کنٹرول رکھنے کی اشار ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر آپ میڈین پاکستان کو فروغ دیں گے تو جو پاکستانی سنتیں ہیں وہاں پہ جو یوٹیلٹی بیلز کی اتنی بھرمار ہو گئی ہے وہ بہت ہائک آگئی یوٹیلٹی بیلز میں اس کے علاوہ ان کی انپوٹ کاؤس بھڑ گی ڈالر پیرٹی کے علاوہ اس کے علاوہ شرائع سود میں اضافہ ہو چکا ہے جس کے علاوہ بینکنگ جو فسیلٹیز ہیں وہ مہنگی پڑھیں گی ان سنتوں کو تو وہاں پہ کیا کیا جائے گا تو یہ وہ ایسی باتیں ہیں کہ جن ان کو سلابز بنا کے جن کے اوپر خاص توجہ دے کے سیکٹورل توجہ دے کے کہ اس سیکٹر کے ساتھ یہ کرنا چاہیے دوسرے سیکٹر کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے جن سیکٹرز کو پرموٹ کرنا ہے ان کو کچھ خاص سبسیڈیز دینی پڑتی ہیں یہاں پہ گورنمنٹ سبسیڈیز سے باہر نکلنا چاہ رہی ہے جو کہ نو ڈاوٹ ایک وجہ ہے سبسیڈیز جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ مکروز ہوتے ہیں مگر یہی سبسیڈیز کی وجہ سے ملک جو ہے وہ پروان میں چڑھتے ہیں وہاں پروڈکٹس پروان میں بھی چڑھتی ہیں تو ایک بیلنس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے جو بیلنس پاکستان کے پاس پہلے نہیں تھا موجودہ حکومت کی پیکس کے فیلحال جو ہے وہ ارادے میں نظر نہیں آتی لینے میں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ منان خان صاحب کو پہلی دفعہ حکومت ملی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں وزراء کی کارکردگی پر دیکھتے ہوئے وہ وزراء کو جو ہے وہ تنمیہ بھی کر رہے ہیں اور یہ سب چیزوں کو وہ مانیٹر بھی کر رہے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اللہ کرے بہت اچھا ہو یہاں پہ میں ایف ای ٹی ایف کے والے سے بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایف ای ٹی ایف کا جو معاملہ ہے وہ بہت خطرناک تھا اور اگر عمران خان صاحب کا چین کا دورہ دیکھا جائے تو اس کے اندر انٹی منی لارڈرنگ کے اوپر انہیں بہت 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 بات کی اور پاکستان میں منی لارڈرنگ پر بہت بات کرتے ہیں کہ بھی سرب دورہ تک بچائے جا سکتے ہیں اس منی لارڈرنگ کو روکنے سے تو حکومت کا واضح موقف ہے اس کے اوپر بھی ایف ای ٹی ایف کے جو میمران ہے وہ بھی اس چیز کو منیٹر کر رہے ہیں کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ منی لارڈرنگ پر بہت سخت ہے پاکستان کے بینکوں میں جو ہے وہ سسٹم کا نفاظ جو ہے وہ مسلسل کیا جا رہا ہے تو امید ہے کہ ایف ای ٹی ایف کی گریلس سے بھی پاکستان کا نام باہر آ جائے گا اور اس کے علاوہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے رہیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ چین سے ایک سیدھا کرزہ نہیں ملا تو اس بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چینی دورہ جو تھا وہ کامیاب نہیں رہا چینی دورہ دورہ جو ہے وہ بلکل کامیاب رہا ہے اس میں بہت سارے ٹریڈ پیکس ہوئے ہیں ملیشیا کا دورہ ہوا ملیشیا کے دورے کے حوالے سے بہت ساری فسیلٹیز سامنے آئی ہیں یوئی کے ساتھ یونائٹی ڈرب ایمیلٹس کے ساتھ ہماری بہت ساری تجارتی جو پیکس ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں تو اوورال حکومت جو سوچ رہی ہے وہ تجارت بڑھانا چاہتی ہے اور ایکنومکس کے اصولوں کے مطابق پاکستان کو چلانا چاہتی ہے تاکہ پاکستان میں کوئی ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ خسارے کا شکار نہ ہو جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ خسارے کا شکار ہو جاتا ہے جیسے ٹریڈ ڈیفیسٹ انکریز کرنا چلو جاتا ہے کیپٹل اکاؤنٹ خراب ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ حکومت دیکھ رہی ہے ان چیزوں کو مونیٹر کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ اگلا سال حکومت کے لیے نیک شگون ثابت ہو سکتا ہے جس میں دو تی نوامل ہیں ایک تو یہ کہ ڈالر جو ہے وہ ایک اپنی سٹیبلیٹی کی طرف جائے گا جب پاکستان کو ڈیفرٹ پیمنٹ آئل ملے گا پاکستان کو آئی ایم ایف سے لون بھی ملنے کی امید بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ ڈالر انکریز کرنے کی وجہ سے امپورٹ دھرہ دھرہ امپورٹ کر رہا تھا جب ڈالر کی پرائس ایک فکس ہونے کی طرف چلے جائے گی تو امپورٹر امپورٹ کرنا بھی بند ہو جائے گا جس کے واسے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں فوری ریلیف ملے گا اس کے علاوہ ٹریڈ پیکٹس وہ کافی سامنے آئے ہیں چین کے ساتھ اگری کلچرل پیکٹس کافی سامنے آئے ہیں جس کے بعد ایک سپورٹ انکریز کرے گی اور جو سیونگز ہیں شرح سود میں اضافہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی کافی اس میں بھی کافی اضافہ دیکھنے کو ملے گا تو اوورال اگلا سال ایفی ٹی ایف سے کی گریلس سے ہم نکل سکتے ہیں اور بہت سارے ایسی نیک شگون ہیں جو پاکستان کے لیے خوش قسمتی کا باعث بن سکتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے اس کا مستقبل روشن ہوگا انشاءاللہ اس امید کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم پاکستان کی خدمت کر سکیں پاکستان کی روشن مستقبل کے لیے ہمارا بھی ایک حصہ ہو سید علی ملان کو دیجئے اجازت اللہ نکبان